دوستو اس وقت جو آپ اپنے موبائل سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اتراخنڈ کے شہر حلدوانی کا ہے دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مسلم خباتین حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر یہ فرمان جاری ہوا ہے کہ غفور بستی کے ساڑھے چار ہزار مکانوں پر بلڈوزر چلایا جائے گا اور دعبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جس جگہ پر یہ مکان بنے ہوئے ہیں یہ جگہ ریلوے کی ہے لیکن دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہاں پر سرکاری اسکول بھی بنا ہوا ہے سرکاری پانی کی ٹنکی بھی بنی ہوئی ہے اور سرکاری گیس لائن بھی بچھائی جا رہی ہے لیکن اب سرکار نے یہ کہہ دیا کہ یہ جگہ تو ریلوے کی ہے اب وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر یہ جگہ ریلوے کی ہے تو سرکار نے یہاں پر اتنی سرکاری سبیدہ کیوں دی اور لوگوں سے ٹیکس کیوں لیے گئے اور یہاں پر سرکاری اسکول کیوں بنائے گئے دوستو وہاں پر 90% مسلمانوں کے گھر ہیں اور باقی 10% دوسرے دھرم کے لوگ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے وہاں کی ریلوے نے بتایا تھا کہ ریلوے پٹری کے پاس 6 اکڑ زمین ریلوے کی ہے پھر اس کے بعد اسے 28 اکڑ بتایا گیا اور اب اسے 28 اکڑ بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں جس کے لیے مسلم عورتیں آگے آئیں اور انہوں نے راج سرکار کے خلاف احتجاج کیا اور رات میں کنڈل مارچ بھی نکالا دوستو یہ فرمان اتراخنڈ کے ہائی کوٹ نے دیا ہے وہاں کے لوگوں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے دستار ایک تک مکانوں پر بلڈوزر چلانے کا آدیش دیا گیا ہے لوگوں کی آخری امید اب سپریم کورٹ ہے دوستو آپ اس بیڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ شیکسن میں ضرور بتائیے گا